اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز جو سات بہنوں کا بھائی تھا میں نے جا کے پہاڑی چڑھ کے لکڑی دیا اس کو آج یہ ہمیں بتاتے ہیں کوٹ دارہ جہاں ہندو مارے گئے چٹی سنگھ پورا جہاں سردار مارے گئے ناندیک رام جہاں کشمیری پنڈت مارے گئے ہیں چھاتروں تھکرائی جہاں پر براد کو مارا گئے ابھی تک وہ دولن آج بیس سال کی ودوا ہے وہ اسی دن ودوا ہوگی یہ سب ہم نے دیکھا ہے جیلا ہے میرے اپنے ڈیڈی کے ماما جی ان کو مار دیا میرے ڈیڈی کے چچے رے بھائی ان کو مار دیا یہ سب ہم نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے جب سیلا سورنکوٹ میں انیس لوگ ایک ہی گھر کے جب سیلنڈرڈ ملٹینڈ اور کچھ آرمی کے لوگوں نے ان کو مار دیا گلتیاں تو سب سے ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے آرمی والے خراب ہیں اگر دو نے گلتی کی اور جب ان کو مارا اس میں ایک میری بہن اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور وہ بچہ اس کا پیٹ سے ہاتھ اس کا باہر آ گیا تھا جب اس کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے ارے ہم نے بہت برے وقت دیکھے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں یہ خون خرابہ بند ہو ہمیشہ کے لیے بند ہو ہم چین سے رہے آرام سے رہے مگر یہ نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارا جگڑا رہے ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہے جنہ جنہ کرتے رہے اب تو جنہ کو چھوڑ کے اب تو بابر کو یاد کرتے ہیں اب تو اورنزیب کو یاد کرتے ہیں ارے اورنزیب آج سے پانچ سو سال پہلے تھا بابر آج سو آچ سو سال پہلے تھا ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا آپ اس کو کیوں یاد کرتے ہو کیا آپ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے سڑکے نہیں ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ہم پورے ملک کو بجلی دیتے ہیں مگر ہمارے کھیتوں میں پانی چڑھانے کے لیے بجلی نہیں ہوتی ہمارے کنالوں میں پانی نہیں ہوتا ہمارے بچے دربدر ہیں مسیبت میں ہیں ہماری بہنیں ہماری ماں دیکھتی رہتی ہے کہ کہیں میرا بچہ واپس آگئے وقت پہ کہیں یہ نشا تو نہیں کرتا ہے کیا ہوگا اس کا تو اس لئے میں میں نے کہا آج کوئی الیکشن کا وقت نہیں میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئی ہوں میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ ایک کانگریز جماعت نے پچاس سال بڑے گلت کام بھی کیے ہوں گے میں نہیں کہتی سب ٹھیک کیا مگر انہوں نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہندو بائی کو سنبھال کے رکھا مسلمان کو سنبھال کے رکھا ملک کو توڑنے نہیں دیا یہ لوگ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ایک پاکستان جنہ نے بنایا یہ کئی پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہندو مسلمان دلت راجبو دلت برہمن کرنا چاہتے ہیں میرے ہندو بائی آج سوچتے ہوں گے ارے کوئی بات نہیں ابھی تو مسلمانوں پہ کر رہے ہیں آج یہ مسلمان بچیوں کو کہتے ہیں سر پہ دپٹہ مت رکھو ہجاب کیا ہوتا ہے ہجاب ہوتا ہے سر پہ دپٹہ جیسی میری بہنوں نے رکھا ہے آج ان کو منع کرتے ہیں سر پہ ہجاب رکھنے سے دپٹہ رکھنے سے مسلمان بچیوں کو کل کو یہ بولیں گے آپ کو صرف بھگوہ کلر پہننا ہے تو کیا پہنوگے آج یہ کہتے ہیں تو کیا ترنگا چھوڑ کے بھگوہ لگائیں کیا بھگوہ جنڈا لگائیں کیا ارے یہ ہندوستان یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے کیوں دیکھتی ہے پاکستان کو کیوں نہیں دیکھتی چین کو کیوں نہیں دیکھتی اس لئے دیکھتی ہندوستان کو یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب ملجل کے رہتے ہیں میرا بچپن ہندو گھر میں گزرا ہے جمعوں میں میں کالیج میں پڑھی ہوں چار سال سیٹھی صاحب کے گھر میں اور کئی بار مجھے موقع ملا لڑکیوں کے ساتھ ویشنو دیوی ویشنو ماتا جانے کا جب میں وہاں سے تھک ہار کے واپس آتی تھی تو سیٹھی صاحب کی جو آنٹی تھی جو ان کی میسیس تھی وہ میری ٹانگے گرم پانی سے دوتی تھی کیونکہ میں تھک جاتی تھی یہ ہم نے دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے فریج میں دیکھو کیا ہے مگر میٹ ہے تو اس کو مار مار کے اس کی جان نکالو ہم نے بڑے چاہو کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ یہ سوچ کے سرکار بنائی کہ باج بھائی جی کی راستے پہ چلیں گے مگر انہوں نے ملک کے اندر وہ ماحول بنایا کہ جو راستے میں ملا اگر اس کے ہاتھ میں خدا نہ خاصا گائے کا ماس نہیں ہوتا تھا کوئی دوسرا ماس ہوتا تھا تب بھی اس کو پکڑ کے مارتے تھے کشمیر میں ریاکشن ہو گیا کشمیر میں لوگ انہیں پتھراؤ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یہ پی ڈی پی والوں کو کیا ہو گیا کس بی جے پی کے ساتھ انہیں ہاتھ ملایا جو ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے مسلمانوں کو مرمانا چاہتی ہے اور دو سال تک پتھراؤ رکا نہیں کیونکہ جو دلی میں ہوتا تھا جو ملک کے اندر ہوتا تھا اس کا ریاکشن کشمیر میں ہوتا تھا آج میری آپ سب سے صرف یہ بنتی ہے اس ملک کو بچاؤ اس ملک کو بچاؤ آپ لوگ بچا سکتے کیونکہ پہلے بھی یہاں کہا میرے ساتھیوں نے کہ گاندی جی نے کہا تھا مجھے جمہور کشمیر سے ایک امید کی قرآن نظر آئی اور اگر آج بی جے پی کو کوئی ہرا سکتا ہے الیکشن کی بات نہیں میں کر رہی ہوں اگر ان کا کوئی دور کر سکتا ہے تو جمہور کے لوگ کر سکتے ہیں جمہور کے لوگوں کی بربادی ہو گئی بتاؤ تین سو ستر کے بعد دکاندار اسے پوچھو برباد ہو گئے ہیں دربار موں بند کیوں جب پوچھتے ہیں ان سے سوال بی جے پی والوں سے کہتے ہیں کشمیر کو ٹھیک کرنا ہے ارے کیا کشمیر کو ٹھیک کرو گے تم نے تو جمہور بھی برباد کر دیا تم نے تو لداد بھی تباہ کر دیا ابھی ڈیلیمیٹیشن کو دیکھئے آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے جو ایک کونسچنسی کو ٹھیک طرح سے بات نہیں سکتے ہیں وہ ملک کا کیا کر رہے ہوں گے ایک کونسچنسی ہوتا ہے نا ایک گھر ہوتا ہے اس کو کس طرح رکھنا ہے انہوں نے اس کی بربادی کی ادھر کا علاقہ ادھر ادھر کا علاقہ انہوں نے آپ کا نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنے کینڈیٹس کا سوچا کہ ہمارا کینڈیٹس کیسے جیتے کیونکہ ہر وقت جھوٹ ہماری پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ حمید چودری صاحب جنرل سیکٹری امریک سنگھ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر ٹی وی نیوز